موسیقی نمشکہ راجدانہ ٹھیکی پر آپ کا سواگت ہے میں پریام آپ کے ساتھ شاروک خان نے اپنے ڈیبیو سے پہلے ہی راکیش روشن کے ساتھ تین فلموں کے لیے ڈیل فائنل کر لی تھی ان کے قریبی دوست اور فلم پروڈیوسر ویویک واسوانی کے انوصار شاروک خان تب فلم انڈرسٹری میں نئے تھے جب انہوں نے ایکٹر پروڈیوسر راکیش روشن کے ساتھ تین فلمیں سائن کی تھی انٹرویو کے دوران ویویک نے بتایا کہ کیسے شاروک نے راکیش روشن کو امپریس کر کے فلم میں سلمان خان کی جگلی تھی شاروک نے انیس سو بانو میں فلم دیوانہ سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا ویویک نے بتایا کہ انہوں نے راکیش اور شاروک کی ملاقات کرائی تھی ویویک کو اچھی طرح پتا تھا کہ کینگ انکل میں جیکی کے بھائی کی بھومکا کے لیے ابھی کاسٹنگ نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے لیے شاروک خان کا نام سجیسٹ کیا تھا جب راکیش شاروک سے ملے تو انہوں نے ایکٹر سے سیدھے پوچھا میں آپ کو کیوں کاسٹ کروں ویویک نے اس سمیں کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے شاروک کو صرف ٹرینڈ ہی نہیں کیا تھا بلکہ انہیں فلموں کے بزنس کے بارے میں بھی سب کچھ سمجھایا تھا جب شاروک نے ان کے سامنے اپنا پکش رکھا تو راکیش روشن ان سے امپریس ہو گئی ویویک کے مطابق شاروک جو رول چاہتے تھے اس رول کو سلمان خان کو آفر کیے جانے والا تھا جو اس وقت پہلے سے ہی سٹار تھے باقی کی تباہ کو اپنے بڑے رہی ہے راجنامہ نبی کے ساتھ تانے والا